مرحیم السلام علیکم میرد آپ سب خیر سے ہوں گے ماشاءاللہ آج پھر کام شروع کرا دیئے ہیں پہلے دس دن انہوں نے مجھے بہت تنگ کیا تھا لیکن ماشاءاللہ دس دن میں دس دن کے بعد جب یہ کولر چلا ہے اور بڑا مزہ آیا ہے یہ ابھی اس کی تھروہ جو ہے دو پورشن میں جا رہی ہے نیچے بھی جا رہی ہے اوپر بھی جا رہی ہے لیکن اس کی تھروہ اتنی ہوا زیادہ ہے کہ بچوں کو زکام ہو گیا ہے بچوں کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے اس وجہ سے میں نے یہ پلان بنایا کہ ایک تیسرا آپشن یعنی کہ تیسری جگہ بھی اس کا پوائنٹ دیا جائے اس کھڑکی کے اندر کیونکہ اس کی جو تھروہ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ کنٹرول میں نہیں ہو با رہی اس وجہ سے میں نے کہا پورا اوپر بھلا پورشن جو ہے نا وہ تیسری جگہ بھی اس کا پوائنٹ دیا جائے تاکہ بچوں کو جہاں کم چاہیے ہمیں تھروہ وہاں ہم کم لے سکیں جہاں زیادہ چاہیے وہاں زیادہ لے سکیں بچوں کا حال جو تھا اس کی وجہ سے یہ میں نے پلان بنایا کہ تھوڑی سی یہ ابھی ساتھ کے بعد سے لائیا ہوں میں ٹک اور یہ میں نے انشاءاللہ کام شروع کروا دی امید ہے کہ آج کمپلیٹ ہو جائے گا بہت امید ہے انشاءاللہ اور جیسے کمپلیٹ ہوگا پھر آپ کو دکھائیں گے کہ اوپر کے پورشن میں اب کس جگہ پوائنٹ دیا ہے اور اگر آپ نے گھر میں لگوانا ہے تو یہ پیچھے نیچے میرا نمبر چاہتا ہے یہاں مجھے کنٹیکٹ کریں اور میں انشاءاللہ کو زبردست آئیڈیا دوں گا کیونکہ میں نے تقریباً پندرہ دن یہ ہی اسی پر سرچ کیا ہے اور ان کے ساتھ ہی ہوں پھر کام شروع ہو گیا ہے اس وقت جو ہائیٹ ڈکٹ کھول رہے ہیں اس روم میں بھی میں نے کنیکشن دینا ہے پہلے در نہیں دیا تھا تو اس وجہ سے یہاں سے کھول کر ادھر بھی کنیکشن دے رہے ہیں ماشاءاللہ کام جو تھا وہ صبح شروع ہو گیا تھا آپ کے سامنے اس وقت یہ جو نیکسٹ روم ہے روم تو ایک ہی ہے لیکن میں نے نیکس جگہ بھی ہے اس کا وہ کیا کہتے ہیں پوائنٹ دے دی ہے یہ دیکھیں اس جگہ پوائنٹ ہے اور یہ ابھی جو اس کی تھوہ ہے یہ ایک الپو بنے گی الپو کے ذریعے اس جگہ لگے گی تو ایک پوائنٹ یہ ہو گیا ایک پوائنٹ وہ ہو گیا دو ہو گیا ایک پوائنٹ یہ نیچے آگیا تین پوائنٹ ہو گیا یعنی کہ اوپر والا پورشن نیچے والا پورشن سارا اس وقت کور ہو گیا پہلے بھی کور تھا لیکن اس جگہ جو تھا بیڈ تھا بیڈ کو ہوا نہیں جاتی تھی اس وقت میں نے یہاں بھی پوائنٹ دے دیا کہ ڈریکٹ ہوا جو ہے بیڈ پر جائے ٹھیک ہے تو ابھی یہ سارا جو ہے ماشاءاللہ بالکل میرے حساب سے الحمدللہ کمپلیٹ ابھی جب چلے گا تو انشاءاللہ آپ کو ضرور دکھائیں گے یہ جو دوسرا کنیکشن تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اس وقت ہوا جو ہے وہ بلکل زبرزر تا رہی ہے یہ دیکھیں تین بری بیٹ چار ہیں سوری تین نہیں ہے چار ہیں اٹھارہ سو والی اور یہ فائف کیوی کا جو ہے یہ سولر پیلر ہے اور سارا دن جو ہے میری جو لائٹ ہے وہ سولر سے چلتی ہے رات کو واپتہ پر ہوتی ہے سارا دن سولر پر ہوتی ہے یہ دن کے ٹائم ہے میں نے کہا میں آپ کو دکھا دوں ابھی یہ ماشاءاللہ چل رہا ہے اور سبرزر چل رہا ہے اس وقت اور میں آپ کو پراپر ابھی سب کچھ ایک بار دوبارہ دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ تسلیس ایک بار جو ہے اسے دیکھ لیں اگر آپ نے لگوانا ہے تو آپ کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں یہ نمبر نیچے ہے اور پلیز چینل کو لائک اور سسکرائب کرنا مت پھولیں میرے پر سولر پلیٹیں ہیں اس وقت نو پلیٹیں ہیں ٹھیک ہے اور انہی پلیٹوں پر جو ہے پورا گھر چلتا ہے تقریباً دو فریجیں سارے گھر کا لوڈ یہ evaporator کولر یہ سارا انہی پر چلتا ہے یہاں سے انٹرس ہوتی ہے اور یہ ہیں کھرکیاں جن کو میں نے اوپن کی ہے ٹھیک ہے یہاں سے روشنی نائے ہوا صرف کراسنگ ہو ٹھیک ہے ان کو ہوا کے لئے کھول ہے دونوں دونوں کھرکیاں ماشاءاللہ ہال ہے یہ پورا ہال ٹھیک ہے اور اس کی لمبائی چڑھائی آپ کے سامنے ہیں اور یہ دیکھیں یہ روم ہے یہ یہ روم ہے یہ سارا روم جو ہے اس کے سیکھ کورر ہے اور ماشاءاللہ کولنگ جو ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ دیکھیں یہ نیو اس کا جو کنیکشن دیا یہ جگہ یہ میں نے جالی یہ بن کر لوہر سے آئے گی ٹھیک ہے اور اس وقت جو ہے اس کی سپیڈ جو ہے یہ بالکل نارمل سپیڈ ہے اور ہوا یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں نارمل سپیڈ ہے بالکل نارمل یہ دو پوائنٹ ہے ایک یہ پوائنٹ ہے اور ایک پوائنٹ یہ ہے نارمل سپیڈ ہے 1.2 امپیر لے رہا ہے ٹھیک ہے 1.2 امپیر لے رہا ہے اندر کا درجہ حرارت ہے اس وقت یہ 23 ہے ٹھیک ہے اور یہ میں اس کو کٹتا ہوں فل سپیڈ فل سپیڈ میں نے کی ہے تو ابھی یہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ کتنے امپیر لے گا جیسے میں نے سپیڈ زیادہ کی ہے دیکھیں اس کی سپیڈ ہوا ماشاء اللہ وہ بھی کافی یہ دیکھیں تیز ہو گئی ہے دو پوائنٹ جو ہے یہ پوائنٹ جو ہے یہ میں سپیچل اس بیڈ کے لیے کروایا تھا تاکہ بیڈ پر ہوا نہیں آتی تھی اس پوائنٹ سے ہوا سیدھا وقت وہ تھندے ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں سے ہوا سیدھا اس کا کراسنگ ہے باہر کی طرف ٹھیک ہے یہ باہر کی طرف کراسنگ ہوتی ہے اور ہوا جب تک کراسنگ ہوگی آپ کا روم کون نہیں ہو سکتا تھنڈا نہیں ہو سکتا بھی کراسنگ ہو رہی ہے اور ماشاء اللہ بالکل چاہیں تو اس کو الٹا بھی گھما سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے روم میں حبس ہے تو آپ چاہ رہے ہیں کہ اب نمی نمی ہے تو میں کیا کروں اس کے اندر یہ بھی آپشن ہے کہ آپ اسے الٹا بھی گھما سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو ایس دیکھ دیکھ ہوں یہ دیکھ ہے اب یہ بند ہو گیا یہ دیکھیں یہ بند ہو رہے اب اس نے دوبارہ جب چلنا ہے تو اندر کی جتنی بھی حبس وغیرہ اگر ٹمپریچر اندر کا نارمل نہیں ہے آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو گھوٹن محسوس ہو باہر پھینک دینا ہے اس نے باہر پھینک دینا ہے اور یہ دیکھیں اب یہ اس نے کھینچ شروع کر دیا اندر کی جو ہوا ہے اس نے کھینچ شروع کر دیا یہ دیکھیں آپ کو آواز آرہی ہے یہ دیکھیں اب میں نے اس کو ل پر کر دیا ہے اور دوبارہ جو کولنگ پر کوئی ایسا روم کے اندر کوئی ہوتی ہے نا فیلنگ بندے کو حبس کی ایسی کوئی فیلنگ یا پھر سانس نہیں آرہی یا پھر ٹیمپریچر ٹھیک نہیں ہے ایسی کوئی فیلنگ نہیں ہے کہ بندے کو محسوس ہو ماشاءاللہ ایسے لگ روم کے اندر آپ نے آپ کے اندر سینٹرل ائر کنڈیشن لگا ہوا ہے کلین کر رہا ہوں کیونکہ تقریباً ایک ڈیٹھ دن کے بعد پانی چین کرنا چاہیے پانی چین کرنے سے ایک تو سمیل نہیں آتی سمیل تو ویسے بھی چار پانچ دن ہوگی چل رہا تھا کوئی سمیل کا سین نہیں تھا ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہوا جو ہے نا اتنے پریشر سے ہوتی ہے کہ پانی کے اندر بہت سی گندگی آجاتی ہے تو آپ اسے اگر کلین کر دیا کریں ایک دن کے بعد تو ماشاءاللہ یہ بلکل ایک کلین ہو امیر ہے آپ کو ویڈیو پسند لائی اپنا بہت سارا خیار رکھیں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعا ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ